ہیلو ایپی وان اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو سو آج کے ولوگ کا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت سی صبح کے ساتھ کرتے ہیں سو پہلے تو آپ دیکھیں موسم کتنا خوبصورت کتنا حسین ہوا ہے یہاں پہ سنی دیکھو نا خوبصورت موسم سمجھا جاتا ہے اور جب میں پاکستان میں ایسا سنتی تھی تو مجھے بھی یہ چیز تھوڑی سی عجیب لگتی تھی کیونکہ ہمارے آن تو کلاوڈی ویڈر ہوتا ہے تو وہ ہمیں خوبصورت لگتا ہے لیکن یہاں پڑنا ہر وقت ویڈر کلاوڈی رہتا ہے ٹھنڈ رہتی ہے سو جس دن ایسا سنی ڈے ہوتا ہے اس دن بہت ہی پیارا لگتا ہے سارا کا سارا انوائرمنٹ گرین جی ہوتی ہے آسمان بلکل بلو بلو ہوا ہوتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے سو ہم لوگ جا رہے تھے میرے ہسپنڈ کو کچھ کام تھا وہاں پہ تو انہوں نے مجھے بولا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں کیونکہ ہمیں تھوڑی سی شاپنگ بھی کرنی تھی تو ہم نے سوچا کہ پہلے ان کا جو کام ہے میٹنگ ہے وہ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اپنی شاپنگ بھی کر لیں گے تو خیر ہم لوگ میرے ہسپنڈ جو ہے وہ اپنا چلے گئے تھے میٹنگ کے لیے اور یہاں سامنے جہاں ہم نے گار پارک کی تھی سامنے ایک بہت ہی زبادر سی پارک بنی ہوئی تھی تو میں اور منہل پارک میں چلے گئے تھے میرے ہزبن کو تقریباً آدھا گھنٹہ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگیا تھا تو ہم نے اپنا جو ٹائم ہے اس کو پارک میں بیٹھ کے انجوائی کیا اور یہاں پہ سامنے بہت پیار پیادی سی ڈکس وغیرہ تھی تو منہل نے بہت بہت زیادہ انجوائی کیا اس کو بہت اچھی لگتی ہے سو یہاں پہ میں بھی بیٹھ ہی تھی پکچیز وغیرہ بھی بنایا یہ سوچا کہ vlog بھی بنا لوں بڑا خوبصورت سا اور بڑا ایکسائٹنگ سا دین ہے تو کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے سو یہ پیچھے آپ دیکھ لیں گاڑیاں جو ہیں وہ ایسے پارکنگ میں لگی ہوئی تھی اور سامنے ہی نا یہ چھوٹا سیکسٹنگ ایڈیا یا پارک کہلے وہ بنایا گا تھا انہوں نے اور منہل کو نا میں نے نیچے ہی بٹھا دیا کیونکہ بہت ٹائم سے ہم لوگ باہر نہیں نکلے تھے کوئی چار پانچ دن ہو گئے تھے ایک تو میری بھی طبیعت اپسٹ تھی منہل بھی بیمار تھی اور ساتھ میں موسم بہت زیادہ یہاں پر تھنڈ ہے اور کلاوڈی سا تھا تو میں نے رسک نہیں لیا اس کو باہر لے کے آنے کا یہ نہ ہو کے بھی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو آج جب کافی سنی دے تھا تو آئی تھوٹ کے باہر آیا جائے اور اس کو انجوائے کیا جائے کیونکہ ایسے دنہ یہاں پر بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا میری نہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گی ہے میرا نہ ایمیون سسٹم بیسے اچھا ہے میں بیمار نہیں پڑتی لیکن ابھی نہ میری اتنی شدید طبیعت خراب ہے آپ یقین کریں مجھے اتنا زیادہ فلو ہوا ہے اور مطلب آواز سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا وڈی پین فلو صحیح شدید والی طبیعت خراب ہے لیکن پھر بھی مجھے آنا پڑا ابتحاج کے ساتھ اور صردی بھی بہت شاید ٹھنڈ ہے اس کی وجہ سے اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گیا ایسا ہی ہوتی ہے لائف ویو کے میں ٹاف ہوتی ہے آپ کی طبیعت خراب ہو یا نہ ہو آپ کو چلنا پڑتا ہے اپنے ڈیلی کے کام کرنے پڑتے ہیں بس وہ تو چلتے ہیں وہ کام تو کرنے پڑتے ہیں منحل یہاں دیکھ رہی ہے سامنے کے نظارے اور میں آپ سے بات کری ہوں چلے دیکھتے اب کیا کرتے ہیں بھاچ فی ہوں گے تو دیکھیں گے ٹاؤن سینٹر کا چکر لگا لیں گے دیکھ لیں گے جی ان کا ٹاؤن سینٹر کیسے ہے اور پھر دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے آج کی بلاو پر دک دک کو بلاو دک منحل اس ٹائم یہاں پر نا برڈز کو اور دک وغیرہ کو دیکھ کے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوئی بھی ہے بلاو برڈ برڈز بلاؤ برڈ کو دک کو دک کو دک کو ہم لوگ در آئے ہیں یہ پیچھے دیکھیں یہ سارے برڈز ہیں بہت پیارا سا یہ چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہے ٹاؤن سینٹر میں اور یہاں پیچھے گرینری ہی گرینری ہے بلاو برڈ کو ہمیل نام ہے اس جگہ کا یہ نا لوتن کے قریب ہے چھوٹا سا نا ٹاؤن ہے بڑا ہی پیسفل سا تو یہاں پر ہم آئے تھے کسی کام سے اور یہ سامنے ٹاؤن سینٹر ہے اور یہ ٹاؤن سینٹر کا سامنے انہوں نے ایسا چھوٹا سا یہ بنایا ہے اور اتنا یہ پیارا لگ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی I don't know آپ لوگوں کو کیمرے میں فیل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا لیکن یہ ریال میں دیکھنے میں بہت حسین ہے موسم بھی بہت اچھا ہے نا یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سائیکنوں نے وہ بنایا ہے اور یہ سارا پیچھے نا ان کا وہ ہے ٹاؤن سینٹر ہے یہ اپنے باگ کو نہیں بلا رہی ہے یہ برٹس کو بلا رہی ہے برٹ یہ دیکھو دکس جا رہی ہیں برٹ بلا با اچھا ہیمل سے اپنا کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے آئے تھے جی ڈی کیونکہ ہم نے لینے تھے اپتہاج کے شوز اب یہ ہوا کچھ ایسا تھا نا جب ہم پاکستان سے آ رہے تھے تو اتنا سڈن ہمارا فلائٹس وغیرہ ہوئی پلان بنا کہ کچھ بھی شاپنگ نہیں کی تھی ایک رات پہلے ہمارے ٹکٹس کنفرم ہوئے تھے اور ایک دن میں یقین کریں لوگوں سے اپنے جو ریلیٹیفز تھے ان سے ملنا ملانا تھا پیکنگ تھی بلکل ٹائم نہیں ملا شاپنگ کرنے کا تو اس ٹائم میں نے اپتہاج کو یہی بولا تھا کہ ابھی ہم چلے جاتے ہیں تو شاپنگ جو ہے وہ ہم یوکے سے ہی جا کے کر لیں گے بلکہ زیادہ اچھی شاپنگ ہوگی یوکے میں تو یہاں پر آ کر پھر اپنی سٹلمنٹ کرنا چیزوں کو سٹل ڈاؤن کر کے اب ہم تھوڑا سا سٹیبل ہوئے کہ چلو یار اب اپنی شاپنگ وغیرہ کی طرف بھی آئیں کیونکہ کافے ساری پینڈنگ چیزیں ہیں جو میں نے بھی لینی ہے اور اپتہاج نے بھی لینی ہے اور سب سے پہلے اس میں یوکے میں جو اپنی چیز آتی آپ کی شاپنگ میں ہوا آتے ہیں آپ کے شوز کیونکہ ظاہر سے بات ہے یار پیدل واؤک کرنا پڑتا ہے میرے ہسبرن نے ان کے دن کے بارہ تیرہ گھنٹے جو ہیں وہ فیلڈ پہ ہی ہوتے ہیں جوب پہ ہوتے ہیں تو شوز جو ہیں وہ اچھے اور کمفرٹیبل ہونے چاہیے تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ ایک ہی بار کسی اچھے برینڈ سے ہی شوز لے لو تاکہ آپ کا جو شوز ہیں وہ کمفرٹیبل ہوں سو ہم لوگ آگئے تھے جی ڈی اب یہاں پہ نا ڈیفرنڈ دیکھ رہے تھے اپتہاج ہے جی ڈاس کے بھی دیکھ رہے تھے نائکی بھی تھا کافی اچھے برینڈ سے اور یہاں سے اپتہاج نے جو شوز لیے ہیں مجھ نہیں آ رہے تھے ایک شوز مجھے اچھا لگا تھا آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی نائکی کا تھا لیکن اس میں میرا سائز اویلیبل نہیں تھا اور وہ تھا بھی سیل میں ایٹی پاؤنڈز کا تھا لائک اس کی اوریجنل پرائس تھی وان ہنڈڈرڈ این ٹین لیکن مجھے ایٹی میں مل رہا تھا لیکن اس میں میرا سائز اویلیبل نہیں تھا سو میں نے اس وجہ سے شوز ابھی نہیں لیے اپنے لیکن میں لوں گی آنے والے کچھ دنوں میں اور یہ دیکھیں ابھی شام کا ٹائم تھا تو بالکل سردی ہوگی تھی جیکٹ ویکٹ میں نے بند کر لی تھی کیونکہ بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی اور ہوا بھی تھنڈی تھی اور منحل جو ہے وہ یہاں پر سوئی پڑی ہے اور یہ جس پرام میں آپ کو منحل نظر آ رہی ہے یہ پرام بھی چوری ہو گئی ہے یہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوئے اور میں اتنے دکھ میں ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی پھر یہ والا شوز تھا یہ شوز تھا جو مجھے پسند آیا سیونٹی پاؤنڈز کا ہے یہ لیکن اس میں میرا سائز نہیں تھا ابھی میں نے نہیں کی اپنے لیے شاپنگ شوز کی لیکن میں نے کرنی ہے آنے والے ایک دو ویک میں اب یہاں پر نومیمبر سٹارٹ ہے تو بہت جلد بلیک فرائیڈے کی سیل بھی لگ جائے گی تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو باقی کی چیزیں رہتی ہیں لیک کپڑے وغیرہ اور ہوگے جیکٹس ہو گئی ہمارے ٹراؤزز ہوگے شوز ہوگے میں بلیک فرائیڈے کی سیل میں سے ہی وہ شاپنگ کروں کیونکہ اس میں بہت زبازت اور اچھی سیلز لگتی ہیں تو یار جو چیز آپ کو سیل میں سے اچھی مل جانی ہے تو کیوں آپ نے اس کی پورے پیسے پی کرنے ہیں تو بس یہاں پر اپتہات جو ہیں وہ اپنے لیے شوز ڈیسائیڈ کرے تھے کہ کون سا لوں وہ دو ہی لے رہے تھے لیکن میں نے ان کو روکا میں نے بولا کہ ابھی ایک لے لو اور ایک دو ویگ کے بات دوسرا آکے لے لیں گے کیونکہ اگین سیلز لگنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور اچھے آپشن سیلز میں مل جائے تو ابھی انہوں نے ایک شوز لیا پھر کچھ کپڑے لینے تھے وہ لیے منھل کے بھی کپڑے لیے اپنے بھی میں نے لیے سب کی سب جو شاپنگ ہیں آنے والے ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دکھاؤں گی آپ کو کیا کیا ہم نے چیزیں لیے ہیں سو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کا سپورٹس ٹائریکٹ ہے جیڈی ہے یہاں پہ آپ کو شوز کی پرائسز بہت اچھے مل جاتی ہیں جتنے بھی برینڈز ہیں سیل میں بھی کافی اچھے آرٹیکلز آپ کو مل جاتے ہیں تو بس ہماری جو شاپنگ ہے جیڈی سے وہ ہو گئی تھی اور یہ شاپنگ کرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے پرائم مارک اور پرائم مارک سے کچھ چیزیں لینی تھی وہ لے لی تھی اب ایک اور آفر بھی تھی جیڈی پہ ان کی کوئی نیو اپ لانج ہوئی ہے تو اس اپ پہ یہ سین تھا کہ آپ شاپنگ کرتے ہو تو آپ کو جو ٹین پرسنل ٹوٹ ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا وہ جیڈی کیش میں ریٹرن ہو جاتا ہے تو ای ٹنگ وہ بھی ہمارا ریٹرن ہوا ہے سو نیکس ٹائم جب میں شاپنگ کروں گے تو اوویسلی اس جیڈی کیش کو یوز کروں گے تو مجھے فردہ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا چاہیے تھے وہ لیے تھے اور اپتہ آج کی تو بہت زیادہ شاپنگ کی بھی ہے کرنی بھی آگے کیونکہ مجھے اور منہل کو سچی بات ہے اتنا ضرورت نہیں پڑتا ہم بہت کم کم گھر سے نکلتی ہیں جیسے نکلیں بھی دن میں تو تھوڑی دیر کے لیے نکلتی ہیں ٹاؤن سینٹر گھوم کے آ جاتے ہیں میرے ہزبنٹ جو ہے ان کو زیادہ پورے پورے دن کے لیے بھی وہ باہر ہوتے ہیں تو ان کی گرم کپڑے اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ رہتی ہیں سو ان کی کافی شاپنگ کی ہے کافی رہتی ہے وہ بھی کرنی ہے سو یہ بس میں منہل کی کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی اور اب ہم آگے ہیں ٹیکے میکس یہاں سے بھی منہل کے کپڑے لیے ہیں اپتہ آج کے بھی لیے ہیں سو یہ ولاغ میں دکھاؤں گی کہ کیا کیا لیے ہیں ٹیکے میکس سے بھی بہت اچھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں لیکن جتنے برینڈز ہوتے ہیں سب کی اوریجنل آپ کو چیزیں ٹیکے میکس سے بہت اچھے ریٹس پہ مل جاتی ہیں سو بس یہ تھی کچھ شاپنگ جو آج ہم نے کرنی تھی ضروری چیزیں جو لینی تھی ہم نے باقی جو یہ ہوتا ہے آپ کو کہ جو شاک وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے گھر کی کچھ چیزیں ہو گئیں اور اس کے علاوہ کچھ اور میں نے سوچ رکھا ہے میک اپ وغیرہ وہ سب میں نے یہی ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ میں نا سیل میں سے ہی لوں گی آنے والے جو ڈیز ہیں کیونکہ یوکے میں جب بلاک فرائیڈی کی سیل لگتی ہے تو وہ بہت ایکسائٹنگ ہوتی ہے آپ کو الیکٹرونکس ہو گئیں میک اپ ہو گئے آپ کے سکن کیر کپڑے جوتے سب کچھ بہت زبدست ملتا ہے اس میں سو میں اس کے لیے اپنی سیونگ بھی کرنی ہوں ان فیکٹ میری جو فرس سیلری آئی اس سے تو میں نے یہی سب چیزیں لینی ہے تو وہ سیل کے قریب آ بھی جائے گی تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو اور یہ دیکھیں یہاں پر میں ڈی کے میکس میں شاپنگ کری تھی تو میری بیٹی اور اپتہاج میرے لیے بہت ہی پیارا سا فلاور لے کے آئے پاکستان میں مجھے دیا کرتے تھے تو یہاں پر فرس ٹائم مجھے فلاور دیا ہے انہوں نے تو یہ تھا آج کا ویلاؤر thank you so much